کے اندرے قانون منتری اس وقت کرنڈری جی جو بول رہے ہیں لوگ سوا میں آئے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنا سے ہم ائرلین چلانے کا کوئی سادن تو ہی نہیں جب ہم لوگ پائلوٹ بھی نہیں ہے جب ہم لوگ تور کرتے ہیں الیکشن کیمپین کرتے ہیں تو کسی کا ائرکرف کو بکنگ کرتے ہیں اگر پردان منتری جی جب پارٹی کے لیے کیمپین کرتے ہیں اور اس کے لیے پارٹی ائرکرف ہائر کرتے ہیں ہیں اس کے لیے پیمنٹ دیتے ہیں اور اس ائرپورٹ اس ائرپورٹ میں جاتے ہیں ائرکرف میں چڑھتے ہیں کیمپین کرتے ہیں اس تصویر کو آپ یہاں دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب آپ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب تو ہونا چاہیے بینہ مطلب بینہ مطلب آپ تصویر دکھا کے اور ہمیشہ ہم تو کہہ سکتے ہیں راہول گاندھی جی ابھی تو پترے کیوں چلے گئے باقی سب بیٹھے ہیں آپ سنیے راہول گاندھی جی ایم آر کمپینی ان کے کمپینی کی ائرکرف میں ہی گھومتے ہیں اور آپ کے سرکر کا سمیہ میں جی ایم آر کمپینی کو ائرپورٹ چڑھا نکلے دیا دلی میں ہم نے کچھ کہا اگر نیام سے کر رہے ہیں سسٹیم سے چلاتے ہیں تو ہمارا راہول گاندھی میں ٹکے رہنے کے لئے اس سدن کا دورپیو کرنا یہ کسی کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ غلط کام نہیں کرتے آدھر جی ہم لوگ موڈی جی کے ساتھ میں کام کرتے کرتے اتنا تو سیکھا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کریں گے صرف دیش ہیت میں کریں گے اور ہم لوگ باقی کام نہیں کریں گے سر کئی مددے ہیں میں کیونکہ آپ کا وہاں سے اشارہ آ رہے ہیں اور تین سارے تین بجے آدھر نے پردان منتر جی اس کا اس صدن میں بولنے والے ہیں تو میں اپنے باتوں کو کم کر کے لاس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کا مالک تو اس دیش کا جنتا ہے جو جنتا فیصلہ کرے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا ہم اپنے مرجی سے چونکے آیا نہیں ہے جنتا نے ہم کو بیجا ہے آپ سات سال سے زیادہ آپ نے اس دیش کو چلایا ہے آپ کو موقع دیا ہے آج آپ کو اگر جنتا موقع نہیں دی رہے ہیں تو اس کا نراج ہم پہ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو جنتا اگر بشواست نہیں کرتے ہیں آپ کا ساتھ سال سے آپ کا کام دیکھ لیا ہے کچھ ہوا نہیں آپ کے سمیمے آپ لوگوں نے جھوٹ بولا لوٹ لیا پورا جو کرونی کیپیٹلیزم برستچار ہم بھی خود میمبر آف پارلیمنٹ ہوکے تھک گئی تھے کرپشن کا دیلی ہیٹ لائن میں پڑتی پڑتی آپ کے جمانے میں تب جا کر کے مہدی جی کو بھروسہ کر کے یہاں لائے ہیں تو آرام سے کام کرنے دیجئے اور آپ سوال کرنا تب مدے پہ سوال کیجئے لیکن گمراہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں سباپتی مہدی جی آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش مہدی جی کے ساتھ ہے بھلے آپ جتنا گمراہ کر لے دیش نے ٹھان لیا ہے دو ہجار سنتالیس میں بھارت کو وکشت راشت بنانے کے لئے مہدی جی نے جو نیو رکھا ہے جو کام شروع کیا ہے وہ روکنے والا نہیں ہے آپ اگر بھٹکانے کا کوشش کریں گے کوئی سفلتہ ملنے والا نہیں ہے ہمارا دیز کا جنتہ جاگروت ہو چکے ہیں جاگ چکے ہیں اور آپ کے گمراہ جو راستہ آپ دکھا رہے ہیں اس میں کوئی چلنے والا نہیں ہے میں آنت میں آپ کے مادیم سے آدھر نے راستہ پتی جی کو پھر سے اس عدن کے اور سے پارٹی کے اور سے میرے اور سے دھنیاوات دینا چاہتا ہوں کہ اتنا شاندر دیش کو آگے لے جانے والا اس دیش کو صحیح راستے دکھانے والا راستہ پتی جی کا عدو ادبودن ہوا ہے اس کا عبیباشن ہوا ہے اس عبیباشن کے لئے میں آدھر نے راستہ پتی جی کو بہت بہت دھنیاوات دیتے ہوئے اپنا بات کو یہاں بھرام کرنا چاہتا ہوں